ڈاکسا میرے بچے کو چکن پاکس کے کچھ دانیں نکل آئے ہیں اس کو کوئی ایسی دواء لگا دیں ایسا انجیکشن لگا دیں کہ اس کے دانیں سارے باہر نکل جائیں بیماری اندر چھپی نہ رہے کیونکہ چھپی بیماری تو بہت خطرناگ ہوتی ہے پورے ایک ہی دفعہ دانیں جلدی سے نکل آئیں اس کو اور بچے کا بیماری سے جان چھو جائے ایسا کہنا تھا ایک والد کا جس کے بچے کو چکن پاکس زیادہ شدید نہیں ہوا تھا بلکہ ہلکا سا چکن پاکس ہوا تھا ایسا سوچنا بالکل غلط ہے آج ہم چکن پاکس کی پیتوفیزیولوجی کے بارے میں بات کریں گے کس طرح سے یہ ہوتا ہے اور اس کے تدارک کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے میں ہوں ڈاکٹر محمد رمزان انساری کنسلٹ انٹ چائلڈ سپیشلسٹ چکن پاکس ایک پریونٹیبل وائرل انفیکشن ہے جو کہ ایک انسان سے دوسرے انسان کو سانس کے رستے ٹرانسمنٹ ہوتی ہے یہ ایروسول ٹرانسمیشن ہے اس کی ڈراؤپلٹ ٹرانسمیشن جو ہے وہ ڈریکٹلی ایک انسان سے دوسرے انسان تک کھانسنے سے یا چھنگنے سے جاتی ہے ویرائز ڈراؤپلٹ جو ایروسول ہے وہ سانس لینے سے بھی ٹرانسمنٹ ہوتی ہے وہ سارے کمرے میں اس کے وائرس پھیل جاتے ہیں اور اس کمرے میں جو بھی آئے گا اس کے سانس کے رستے فیپڑوں میں وائرس جائے گا جا کے بلڈ میں پہنچے گا پرائمری وائریمیا کرے گا پھر بیماری پروڈروم کرے گا پروڈروم فلنس کیا ہوتی ہے اس میں جی کہ ہلکا سا زکام ہوتا ہے گلہ خراب ہوتا ہے جسم میں تھکاوت ہلکا بخار ہوتا ہے کافرینڈ پول کے سنٹرم ہوتے ہیں دو ایک دن تک اور اس کے بعد پھر دانے یہاں پہ نکل آتے ہیں ہیئر لائن کے پاس ڈیو ڈروپ آن اروز پیٹل لائک یہ بیزیکلز نکلتی ہیں اور جن کی بیس بالکل ریڈ ہوئی ہوتی ہے اور یہ جو دانے ہوتے ہیں یہ جب نکل آتے ہیں تو اس وقت انسان پوری طرح انفیکشن کو سپریڈ کر رہا ہوتا ہے جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ ویکسین پریونٹیبل ڈیزیز ہے تو جس ایک گھر میں اگر ایک فرد کو چکن پاکس نکلا ہے تو گھر میں اگر باقی افراد چکن پاکس کے خلاف افاظتی ویکسین لگوالیں تو ان کو نکلنے کی امکانات کم ہو جاتے ہیں یا بہت کم شدد کا نکلتا ہے اور یہ ویکسین اویلیبل ہے ویریل رکس کے نام سے ویری ویک کے نام سے اویلیبل ہے مارکیٹ میں آسانی سے اویلیبل ہے اتنی مشکل نہیں ہے اس کو لگوانا یا اس کا کوئی ویکسین کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے لیکن ایک دفعہ جب ڈیزیز ہو جاتی ہے تو یہ ڈیزیز کروپس میں آتی ہے مختلف اس کی فصلیں آتی ہیں ایٹلیس تین فصلیں ہوتی ہیں اور پانچ فصلیں بھی ہو سکتی ہیں یعنی ایک دن دانے نکلتے ہیں اگلے دن پھر نئے دانے نکلتے ہیں پھر اس اگلے دن نئے دانے نکلتے ہیں اور یہ جب تک دانے نکلتے رہتے ہیں مریض بخار کی حالت میں ہوتا ہے کھانسی ہوتی ہے گلہ خراب ہوتا ہے مریض کو نمونیاں ہو جاتا ہے بعض اوقات اور سرسام اور گردن تھوڑ بخار بھی ہو سکتا ہے ایسے مریضوں کو پریویسلی چکن پاکس جو پرانے پریکٹیشنر ہیں وہ عام طور پر اسی چیز کو ایڈوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ چکن پاکس خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے ہر ایک بچے کو لازمان ہونا چاہیے ایسا نہیں ہے مجھے خود پرسنلی نہیں ہوا الحمدللہ میرے بچوں کو بھی پرسنلی نہیں ہوا because they are immunized against چکن پاکس ایسا نہیں ہے کہ آپ کو چکن پاکس لازمان ایک دفعہ ہونا ہوتا ہے اس کی ویکسین کا طریقہ ہے آپ تقریباً دس سے گیارہ ماہ پہ یا بارہ ماہ کی عمر سے آنورڈ ایک پہلی ڈوز لگوائیں پریسکولر جب بچہ چار سے چھ سال کے درمیان ہے جب وہ پریسکول میں جا رہا ہے تب اس کو دوسری ڈوز لگوائیں اور تیسرا اس کا بوسٹر اور آخری ڈوز جس سے زندگی بار اس کی حفاظت ہو جائے گی وہ آپ لگوائیں پندرہ سال کی عمر میں بچے کو جب بچہ ڈرومز میں جا رہا ہو جب بچہ جو ہے وہ کالیج میں جا رہا ہو تو اس وقت اس کو لگوائیں کیونکہ وہاں پہ ہوسٹلز میں رہ رہے ہوتے ہیں یا کلوز انوائرمنٹ میں رہ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ دوبارہ چکن پاکس ہونے کے انکانات ہوتے ہیں لیکن کچھ بچے جن کو ویکسین ہوئی ہوتی ہیں ان کو اگر چکن پاکس ایکسپوزر بھی ہوتا ہے تو وہ فردر ان کی امیونٹی کو انہانس کرتا ہے اور ویکسین کی درہ کام کرتا ہے اگر چکن پاکس سے ان کو ایکسپوزر ہو جائے تو چکن پاکس کا کیا شدید نکلنا ہے یہ فائدہ مند ہے نہیں بلکل یہ ایسا سوچنا بلکل غلط ہے چکن پاکس جتنا کم نکلے جتنے کم دانے ہوں جتنا کم بخار ہو اس میں جتنے کم سمٹمز ہو اتنی آپ کے لئے خوشی کی بات ہے جتنے زیادہ دانے بنتے جا رہے ہیں اس کا مطلب ہے وائرس آپ کے جسم میں فریلی سپریڈ ہو رہا ہے فریلی گروہ کر رہا ہے آپ کا خون اس کو کل کرنے کے قابل ہی نہیں ہے پھر دوسرے نمبر پہ یہ کہ جب یہ زیادہ گروہ کرتا ہے وائرس تو پھر آپ کے باقی سسٹمز کو انوالو کرنا شروع کر دیتا ہے اس کے اندر پھیپڑے آ جاتے ہیں اس کے اندر گردے آ جاتے ہیں اس کے اندر جگر آ جاتا ہے اس کے اندر آپ کا دھماغ آ جاتا ہے اور دھماغ کی جلیاں آ جاتی ہیں اور جب دھماغ خدا نہ خواستہ دھماغ کی جلیوں کو متاثر کرتا ہے تو اس کو ہم گردن توڑ بخار کہتے ہیں اور جب دھماغ کو اٹسل متاثر کر جاتا ہے تو اس کو ہم سرسام کہتے ہیں اور یہ سرسام یا گردن توڑ بخار آپ جانتے ہیں بہت شدید مرض ہے تو خدارہ ایسی ریکویسٹ اپنے ڈاکٹر سے بالکل نہ کریں کہ کوئی ایسا انجیکشن لگا دیں کیونکہ کوائکس ہیں نرسنگ پریکٹس کر رہے ہیں ایتر میڈیکل سٹورز والے پریکٹس کر رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سٹیرویڈ کا انجیکشن لگا دیں گے بچے کو وقتی طور پر تھوڑا فیور کم ہو جائے گا اس کے سمٹم تھوڑے سے کنٹرول ہو جائیں گے لیکن وہ بیماری کو بہت بڑھا ہا دے گا اور ایسے بچوں کو لازمن ڈاکٹر کے پاس لے کے آئیں ان کو ایک پراپر تھرپی کی ضرورت ہوتی ہے ان کو انٹی وائرل میڈیسنز دینے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ کامپلیکیشنز کو آوائیڈ کیا جا سکے اور جو باقی آپ گھر کے لوگ ہیں وہ حفاظتی ویکسین ضرور کروائیں ان کے حفاظتی ویکسین سے دنیا نے ان چیزوں کو پریبینٹ کیا ہے اور ان میں کوئی غیر شریف بات نہیں ہے کوئی اس میں پرابلم والی بات نہیں ہے اور یہ ہیلڈی پریکٹسز ہیں کمیونٹی میں نہ صرف ان کو خود اڈاپٹ کریں بلکہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں ہمسائیوں تک بھی ان چیزوں کو کنوے کریں کیونکہ بہت انسینٹی ہے ہمارے اردگرد بہت زیادہ عجیب و غریب صورتحال ہے لوگ بلکل صحیح باتیں نہیں ایک دوسرے تک پہنچاتے بلکہ نیگٹیوٹی پھیلاتے ہیں ڈاکٹرز کے مطالق کسی بھی شعبے کے مطالق نیگٹیوٹی پھیلاتے ہیں جب ان کے ساتھ اچھے ابلائی والا سلوک ہوتا ہے تو اس کا ذکر نہیں کرتے لیکن جب کہیں خدا نہ خواستہ کسی کیس میں کوئی نیگٹیوٹی آ جاتی ہے تو پھر اس کو ہم بہت بڑا چڑھا کے بیان کرتے ہیں اور اس سے ہماری اپنی لائف اپنی زندگی ہماری بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے اپنے ہمارے ذہنی بیماریوں کا ہم بہت زیادہ شکار ہو رہے ہیں یہ تھی وز میری آج کی گزارشات میں دعا گو ہوں